جس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے ستہ دیں گے تو بابو سنگھ کشوہا صاحب اس پریورتن مورچا کے پہلے مکہ منتری رہیں گے ڈھائی سال کے لیے اور اس کے بعد ایک دلیت سماج سے کسی شخص کو یہ ذمہ داری مکہ منتری کی دی جائے گی اور ساتھی ساتھ یہ بھی فیصلہ لیا گیا کہ پانچ سال میں تین ڈپٹی سی ایم ہوں گے جن کا تعلق مسلم مائنورٹی سے ہوگا اور دیگر پچھڑے سماج کے لوگ ان کو بھی ڈپٹی سی ایم منایا جائے گا تو آپ یہ خود محسوس کر لیجئے کہ یہ جو باتیں آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں نہ سماجوادی پارٹی نہ بی جے پی نہ بی ایس پی نہ کانگریس اس طرح کے پلان اور ایکشن اور کمزور لوگوں کو ان کا جائز مقام دلانا یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ تمام لوگ اتر پردیش کے اس ویدان سباہ کے چناؤں میں بے خوف ہو کر اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ اپنا ایک ایک اوٹ اس پریورتر مرچہ کے امیدواروں کے کینیڈیٹس کے حق میں استعمال کریں اور اتر پردیش کی سیاست میں ایک نئی تاریخ آپ کو اور ہم کو لکھنا ہے آج لوگوں کو بہکانے کے لیے میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بائی پولار کانٹسٹ ہے میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ جب کینیڈیٹس کا نام کا اعلان ہوگا تب ہی الیکشن شروع ہوگا اور ہماری بات آج صد ثابت ہوئی ہے سماج وادی پارٹی آر ایل ڈی کا الائنس کیا سیکلورزم کے اوپر بنایا گیا ہرگز نہیں بنایا گیا ہے حسن پور سے یہ الائنس کا کینڈیٹ اس کا تعلق آر ایس ایس سے ہے پرتاب گڑھ سے جس کو امیدوار یا کینڈیٹ بنایا گیا کیا وہ جو ڈی وائی ایس پی کی ہتیہ کی گئی کیا اس میں اس کا رول نہیں تھا کیا سماج وادی پارٹی میں کا ایسا شخص نہیں ہے جس نے ہندو واہنی جیسی ایک تنظیم کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ایک بھاشن میں کہا تھا کہ خبرستان سے مہیلاؤں کی لاشوں کو لیا نکال کر ان کی اسمت ریزی کی جائے گی آج وہ سماج وادی پارٹی میں ہیں مظفر نگر زلے میں ان کے پاس ہمت نہیں ہے کہ کسی ایک مسلم مائنورٹی کو ٹکٹ دیا جائے میں مسلم مائنورٹی الف سنکھ سماج کے لوگوں سے یہ دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً آپ ان پارٹی میں ہیں مگر آپ کی بیبسی آپ کی تکلیف آپ کے روتے ہوئے ویڈیو دیکھ کر ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں آئیے اس پریورتر مرچا کا ساتھ دیجئے آپ ٹکٹ کے لیے ان لوگوں کے گھر پر جا کر ان کے آفیس پر جا کر آپ بھیک مانگ رہے ہیں آپ آئیے اس پریورتر مرچا کا ساتھ دیجئے جہاں پر ہم ٹکٹ دے رہے ہیں پورے کمزور طبخات کے لوگ پورے مظلوم مل کر یہ طے کرے ہیں کہ اب نائنصافی نہیں ہوگی صحیح معنوں میں ساماجک نیائے کی لڑائی صحیح معنوں میں سیکلرزم کو زندہ رکھنے کی لڑائی صحیح معنوں میں جو بابا صاحب امبیٹ کر کا خواب تھا کہ جمعہ نے سمیدان میں کہا تھا کہ لیبرٹی یعنی آزادی جسٹس یعنی انصاف فریٹرنیٹی یعنی بھائی چارگی یہ چیزوں کو ہم کو استعمال کرنا ہے اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھائی چارگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اگر آپ انصاف کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اگر آپ آزادی کی لڑائی میں جو ہم سب کو ملنا ہے تو آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بابو سنگھ کو شوہا کے ہاتھ کو مضبوط کرئے جن عدی کار پارٹی اس کا عصہ ہے آپ ہم اور آپ اور ہم مل کر اپنے خوابوں کو پورا کریں گے تاکہ بابو سنگھ کو شوہا جب اتر پردیش کے مکہ منتری بنیں گے آپ سوچئے کہ کیا اتر پردیش کا مکہ منتری صرف سماجوادی پارٹی کے پریوار کا شخص ہوگا یا پھر میں اتر پردیش کے ہمارے پچھڑے سماج کے ہمارے بھائیوں سے و بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہندو طوا کے نام پر آپ کو اوٹ لیا گیا مگر آپ کو کیا ملا میں ہندو سنگھ کے سماج کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو سماجوادی اور سیکولرزم کے نام پر اوٹ لیا گیا مگر آپ کو کیا ملا آپ نے دو ہزار بارہ سے سماجوادی کو ستہ دی مگر آپ کو سماجواد کے نام پر صرف ایک پریوار کا راج ملا میں ہمارے دلید بھائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو اپنی خاموشی توڑنا پڑے گا آپ کل تک دیکھ رہے تھے کہ کیا ہمارے پاس کوئی وکلپ ہے ہے آپ کے پاس وامن مشرم کے روپ میں ہیں آئیے ان کا ساتھ دیجئے کشف سماج کے میں بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے کملیش ہمارے رام کرن صاحب کا آپ ساتھ دیجئے آپ نے ان کی زبان سے سنا کہ کیسی تکلیف کا انہیں ظاہر کیا ہم رامدنی بن صاحب کی بات کو سنیں کہ کیسے اس سماج کو کس طرح سے بی جے پی کس نظریت سے دیکھتی ہے یہ ہماری ڈگنیٹی کی لڑائی ہے یہ ہماری عزت کی لڑائی ہے آپ سو سب کو مل کر اس میں ہم ساتھ دیجئے تاکہ اتر پردیش کو ہم نہیں رہا پر لے کر جائیں اتر پردیش بھارت کا سب سے بڑا پردیش ہے جہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ غریب آکسیجن نہیں ملا دوائی نہیں ملی تو گنگا کے پانی کے اوپر لاشیں بہ رہی تھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گریجویٹ نوجوان ہے جس کے پاس ٹیکنیکل ڈگری ہے جس کے پاس ڈپلومہ سٹیفیکٹ ہے پچاس فیصد سے زائد یہ لوگ آج بے روزگار ہو چکے ہیں سب سے زیادہ غریبی اگر بھارت میں کسی پردیش میں تو اتر پردیش تیسرا بڑا سٹیٹ ہے جھارکن بیہار کے بعد یہ کونسی ڈبل انجن کی سرکار ہے یوگی اور موڈی نے مل کر اتر پردیش کی جنتا کو دھوکا دیا ہے یہ سماج وادی پارٹی کے لوگ بولیں گے بھاجپا کو روکنا ہے اور دو بی جے پی کے لوگ بولیں گے مغلوں کو ہرانا ہے اور دو ہم بھاگے داری پریورتر مرچا کے لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں اتر پردیش کو کامیاب کرنا ہے اتر پردیش کے ساماجی نیاعے کو کامیاب کرنا ہے اتر پردیش کے بھائی چارگی کو بحال کرنا ہے اتر پردیش کے تمام کمزور طبخات کو طاقت دلانا ہے اس لیے آپ اس بھاگے داری پریورتر مرچا کے اخ میں اپنا اوڑ دے کر اتر پردیش میں ایک نئی تاریخ اور انخلاب کو برپا کریے بابو سنگھ کشواہ صاحب کی لیڈرشپ میں جو کام کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ